اسلام علیکم بیویرز کیسے ہیں آپ سب چلیں دیں آج کا ولوگ میں ایک ٹپ آپ سے شیئر کرنی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں صبح مارننگ ٹائم میں اٹھو برطن دھو برطنوں کو سمیتھو پھر بچوں کے لیے کھانا بناو ان کی من پسند کھانا ہونا چاہیے پھر سب کی پسند نہ پسند کا خیال رکھتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بنا کے میں دو چیزیں بنا لیتی ہوں جسی کہ ابھی آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں میں نے چکن ٹ کبھی بہت مزی کا لگتا ہے اور کھایا جاتا ہے پھر میں نے اپنے لیے آلو کی بھجیا بنائی کیونکہ مجھے سبزی بہت زیادہ پسند ہے پچھوں کے لیے لوازما جسے کہ تیکھیں کہ سالڈ مولی کی آج کل جسے کہ زیادہ مولی آئے گی کھانے والی ہوتی ہے سردیوں بھی تو کھانے والی ہوتی ہے تو وہ پھر میں نے کارٹیوں کے لیے رکھی ساتھ گرما گرم ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے بچوں کے لیے گرما گرم روٹی ریڈی کی جائے لیکن آج کل جس کہ آپ کو بتا ہے ونٹر سٹارٹ ہوا ہے تو گیس کی ٹائمنگ فکس ہوتی ہے تو گرما گرم روٹی آج کل کم کم ایسا ہوتا ہے نا کہ جسی گیس آتی میں روٹی بنا کے رکھ لیتی ہوں اور پھر یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھوک لے گے تب کھا لیتے ہیں لیکن جب گیس آ رہی ہوتی ہے پورا دن آ رہی ہوتی ہے پھر تو گرما گرم روٹی بچوں کو جیتے ہیں چلنے جی آج کی ٹپ آپ سے جو شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی کنگیاں گھر میں سبھی کی ا اپنی ہونی چاہیے سب سے پہلی تو بات آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ ان کنگیوں کے اندر جو جنگ ہوتے ہیں بکٹیریہ ہوتے ہیں جب ہمارے دو تھے کہ جب کنگی یوز کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی لگ جاتے ہیں جیسے کہ ڈینڈرف ایک ایسی بیماری ہے جیسے بال جو ہے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بہت بوری بیماری ہے جب گھر میں کسی ایک کو بھی ڈینڈرف ہونا اگر آپ اس کی کنگی یوز کر لیں تو ہنڈرڈ پرسن جو ہے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ یہ ہنڈرڈ پرسن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بھی سمیں بینٹک ہوگی اور آپ کے بھی پھر پال جو ہوتا ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ بہت ہی برا ہوتا ہے دنوں میں انسان بھجا ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ کنگیاں جو ویک میں ایک دفعہ ضرور دھولیا کریں خدا رہا سب اپنے اپنی فیملی میں سب اپنے اپنی کنگی رکھا کریں یہ بہت ضروری ہوتی ہے مردوں کی کنگی تو سپیشلی الگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے مردوں کی کنگیاں سب سے زیادہ زندی ہوتی ہیں آج میں ورش ساف کر رہی تھی ورش میں سے جو یہ چھوٹا ورش ماری تھی اس میں سے بال جو نکل رہے دینا یہ بہت آسانی سے پھر ورش ساف ہو جاتا ہے ہاں تو بات کیا کر رہی تھی سب سے پہلے تو سب کی اپنی 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 الگ کنگی ہونی چاہیے ہی ویک میں ایک دفعہ لازمی کنگیوں کو دھولینا چاہیے اور میں نے اس میں شیمپو ڈالا ہے شیمپو ڈالیں گے نا اور پانچ منٹ کے لیے آپ اسے جب ڈپ کر کے رکھیں گے تو یہ بہت اچھی سی میش سے اتر جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے بس پانچ منٹ ضرور ڈپ کر کے رکھنے اس کے بعد ہلکا لکا برش مارے میں تو بڑا زرزو سے پرش ماری ہوں کیونکہ میری کوشش یہ ہے یہ آج جی سفائی ہو جائے ساری ہاں یہ اچھا لگتا ہے ساف سے ترہ اندر سے نا تو اس کی بال والد بھی نکل جائیں گے جیسے ایسا لگے گا جیسے اب بزار سے خرید کے لے کر آئے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتا بیک میں ایک لازمی ایک دفعہ دھونی ہے اب یہ ہے کہ یہ دیکھنے کہاں کہاں سے اس میں بال اڑے ہوئے تھے اور اس برش کے مددر سے کتنی ایزی لیے سفائی ہوگی بس اسی کی دکھاؤں گی باقی کنگیاں تو جھٹا جھٹ پڑا آپ سے شر کرنوں گے کیسے ساف کرتے ہیں لیکن برش کی سفائی اس برش سے کرنا لازمی ہے اسے بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر جتنے بھی اڑے ہوئے بال ہوتے ہیں جیسے ہی میلا میلا لگتا ہے برش گندہ گندہ لگتا ہے وہ سارا ساف ہو جائے گ ہی چھوٹی کنگی بھی سبی کے گھر میں ہوتی ہے جو ہیں تو فیر آج کل نہیں ہے لیکن ہوتی ہی تو سبی کے گھر میں اس کو بھی ساف کرنا بہت ضروری ہے مردوں کی کنگی لازمی ساف کرنے ضروری ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پتے ہیں اس وجہ سے ان کی کنگی زیادہ مہلی ہوتی ہیں لیکن سب بچے اپنے اپنی کنگیاں رکھیں زیادہ بہتر ہوتا ہے آج کردہ سے بھی ونڈر سٹارڈ ہو گیا ہے ڈنڈپ اتنی زیادہ ہے ہر بندے کو یہ ایک ایسا ب ڈنڈپ اپنے اپنے کنگیاں چھک لیجئے گا اور گھر دیجئے گا میں سے وہ کہتے ہی تو سبر کروں میں کنگیاں ڈھولوں پھر لے لینا بائی بیٹا